بار بار کیے جانے والے سوالات یا ایف اے کیوز اور وہ بھی آلو کے بارے میں چونکہ موضوع ہے آلو کی کاشت پوٹیٹو کے یہ سوال تو ہر لگانے والا کہتا ہے کہ ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ اس کی کون کون سی اقسام ہیں بہترین یا کون سی آپ سفارش کرتے ہیں یا لیٹسٹ کون سی ہیں میری جان جب ہم لوگ کام کرتے تھے نا تو اس وقت تو ان کی ڈیفرنٹ نام تھے ان کے لیکن دو کٹیگریز میں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سرخ آلو ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں سفید آلو جو جب میں نے بہت جب کام کیا اس پر پرانی جب ورائیٹیز میں دیکھتا ہوں تو وہ اس میں تو جو سرخ ہوتی تھی کارڈینل ہوتی تھی ڈیزائری تھی اسی طرح لالے فیصل یہ تین ورائیٹیز بہت معروف تھی اور اسی طرح سفید میں ملٹا تھی پیٹرونس تھی والجا تھی ایجیکس تھی اور اسی طرح ڈائیمنٹ یہ سفید ورائیٹیز تھی لیکن جو حال ہی میں پوٹیٹو ریسرچ انسٹیچوٹ نے اور یہاں ہمارے ان لوگوں نے متعارف کرائی ہیں اور وہ ان کے نام میں آپ کو دے دیتا ہوں جو نئی قسمیں ہیں کیونکہ مجھے پشاور سے بھی ایک فون کال تھی کہ ڈاک صاحب آلو کے بارے میں تفصیل سے دیں تو آلو کے تو میں ساری ایک 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 ایف ایک یوز میں لے رہا ہوں ایک ایک ٹاپک کو تو یہ ہے آلو کی اقسام جو لیٹسٹ ہیں لیٹسٹ سمجھیں جو تازہ ترین یا اس وقت اس وقت ایک تو ہے فیصلہ باد سفید فیصلہ باد وائٹ سفید صحیح میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا کونسی اگر نہیں سفید لکھا ہوگا ایک دوسری ہے فیصلہ باد سرخ یعنی فیصلہ باد ریڈ دو ہو گئی تیسری ہے ایک ایس ایچ فائیو ایس ایچ فائیو جو ہے یہ بھی ہمارے یوب ایگری گلچر ریسرچ انسٹیوٹ کے پوٹیٹو جو پروگرام ہے نا ان کا صاحب آل برانچ ہے اور اس نے یہ اس کی دریافت کی ہے ان کے سائنٹسٹ نے اور یہ سو ایک سو دس دن میں تیار ہو جاتی ہے اور یہ جو ایس ایچ فائیو جو ہے نہیں یہ ایس ایچ فائیو تو ایک سو بیس دن میں ہوگی تیار انشاءاللہ اور یہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہے اس کا رنگ جو ہوتا ہے نا یہ سرخ ہوتا ہے گودہ جو اس کا وہ زرد سا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہلکا زرد ہوتا ہے ایک سو بیس دن میں یہ تیار ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایک اور ہے پی آر آئی ریڈ آبیسلی ریڈ ہے تو یہ سرخ ہے سرخ یہ بھی سائیوال والے جو پوٹیٹو ریسرچ انسٹیوٹ ہے انہی کی یہ مطارف کردہ ہے پی آر آئی ریڈ پی آر آئی ریڈ جو ہے پوٹیٹو ریسرچ انسٹیوٹ انہوں نے ریڈ آب اس کا نام یہ سو اور ایک سو دس ان میں یہ تیار ہو جاتی ہے اور یہ یہ میدانی اور پہاڑی علاقوں دونوں کے لیے بہترین ہے وہ پشاور والے جو بائیسہ میرے سوال کر رہے تھے پلیز یہ دیکھ لیں پی آر آئی ریڈ اگر ان کو مل جائے تو یہ لے لیں یہ آپ کے لیے بہترین ہوگی اور آلو بھی قدرے اس کا لمبوترا ہوتا ہے اور جلد صاف ہوتی ہے اور آنکھیں اس کی کم گہری ہوتی ہیں اور گودہ اس کا زردی مائل ہوتا ہے یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے اور یہ سٹور کرنے کے لیے بھی بہترین ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے ایک روپی پانچوہ نمبر ہے روپی کا یہ بھی سرخ رنگ کی یہ ورائٹی ہے نہیں انہوں نے یہ بھی مطارف کرائی ہے تو یہ اچھی ہے یہ بھی یہ بھی سو ایک سو دس دن میں تیار ہو جائے گی یا ہے یہ ایک سو دس دن کی تو قراب ہے ساری اور اس کے بعد چھٹی قسم ہے صدف صدف جو ہے یہ سفید رنگ کی بہترین پیدا دینے والی یہ آلو کی فصل ہے آلو کی قسم ہے یہ نئی قسم ہے یہ بھی اگر آپ کو ملتی ہے تو یہ بھی اور یہ تھوڑی ارلی ہے نائنٹی ڈیز میں بھی تیار ہو جاتی ہے نائنٹی سے ہنڈرڈ ڈیز اگر زیادہ زیادہ لے گی تو ہنڈرڈ اور میدانی اور پہاڑی علاقوں دونوں کے لیے یہ نہایت موضوع ہے صدف صدف جو ہے اسی طرح ایک اور ہے اور وہ ہے رونالڈو رونالڈو جیسے ایجیکس تھا نا پہلی والی ایک ہوتی تھی ایجیکس ان کی ایک بہت اچھا وہ فوٹبال کا ایک ٹیم ہوتی تھی تو اس کے نام پہ بھی تھی تو اسی طرح رونالڈو بھی انہوں نے یہ لگتا ہے کہ یہ یورپ یہ ادھر سے ہی آئی ہے ہولینڈ سے یہ جو فوٹبالرز ہیں نا یہ بڑا پسند کرتے ہیں رونالڈو کا نام بھی تو رونالڈو جو ہے یہ سرخ رنگ کی یہ ورائٹی ہے رونالڈو اور یہ بھی نوے سے سو دن میں تیار ہو جاتی ہے اور یہ میدانی اور پہاڑی علاقوں دونوں کے لیے موضوع ہیں اور آٹھوں نمبر ایک جو جدید چیز ہے وہ ہے چیلنجر چیلنجر جو ہے یہ ورائٹی یہ بھی ایک نئی قسم ہے اور یہ نوے اور سو دن میں یہ بھی تیار ہو جاتی ہے اور میدانی پہاڑی علاقوں دونوں کے لیے نہائی تو موضوع ہے اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کر سکتے ہیں کروڈا ہے اور اسی طرح آسٹریکس ہے سانٹے سانٹے شاید ابھی وہ بھی مل جائے سانٹے بھی ہے تو یہ بھی آپ یہ ساری مختلف جو لیٹسٹ ورائٹیز بھی میں نے آپ کو بتا دی اور ساتھ ہی پرانی ان کی بھی یاد تازہ ہو گئی ان کے بھی نام آپ کو دے دیئے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا بیج درکار ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ میری جان اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ احزاب کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ شکریہ